بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ کھائیے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شنواری کڑھائی ریسٹرون سٹائل میں یہ بہت زبردست قسم کی کڑھائی ہے اور اگر ہم اسے ہوتل میں کھانے کے لئے چاہئے ہیں تو یہ بہت ہی پاستلی ملتی ہے لیکن یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور اس میں جو انگریڈینٹس یوز ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ نہیں ہیں بہت ہی کامنگریڈینٹس ہیں آئیں ہم اسے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو برانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو پہلے وانوبر پراؤں گی 700 گرام کے قریب میرے پاس یہ چکن ہے 1 ٹیبل سپون میں اس میں لسن کا پیس لے رہی ہیں 1 ٹیبل سپون میرے پاس بلیک پیپر ہے کرشت اور 1 ٹی سپون اس میں زیرا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون اس میں نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون میرے پاس سبز دھنیا ہے یہ میں گانشنگ کے لئے یوز کروں گی اور 1 ٹیبل سپون میرے پاس جنجر ہے یہ جولین کٹنگوں میں نے کٹ کیا ہے یہ بھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور پھر گانشنگ کے لئے رکھیں گے 5 میرے پاس سبز مرچیں ہاف کپ میں اس میں آئل ایڈ کروں گی اور 3 میرے پاس ٹیماتر ہیں بڑے سائز کے اگر چھوٹے ہوں تو پھر آپ چار لے لیں اگر بڑے ہوں تو پھر آپ ٹیم لے لیں ان کو میں نے دو دو پیسیز میں کٹ کر لیا آئیں ہم اسے برانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں میں ہاف کپ آئل ایڈ کروں گی آئل کو اچھے سے گرم کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکے ہیں میں اس میں یہ چکن کے پیسیز ایڈ کروں گی چکن کے ہم کلر چینز ہمیں تک اچھے سے پکا رہیں گے چکن کا کلر چینز ہو چکے ہیں اب میں اس میں یہ جو میرے پاس لہسن تھا پیسیز میں یہ آئیڈ کروں گی یہ آئیڈ کرنے کے بعد ہم اسے اتنی دیر تک کھائی کریں گے کہ ہمارا چکن بھی اچھے سے گولن براؤن ہو گیا اور لیسن بھی گولن براؤن ہو گیا یہ دیکھیں چکن اچھے سے گولڈن پراؤن کلر کی ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ جو میرے پاس ٹماتر ہے ہم یہ آئیڈ کر دوں گے یہ ہم ایسی پیسیز میں آئیڈ کر دیں گے ٹماتر آئیڈ کرنے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلم پر پکائیں گے تاکہ تماتر ہمارے اچھے سے اس میں ٹینڈر ہو جائیں چکن کو کور کر کے پکتے ہوئے 15 مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کور کر دیں گے ٹماتر اچھے سے کینڈر ہو چکے ہیں ہم ان کی سکن رموو کر لیں گے چکن کی سکن رموو کرنے کے بعد کھلیم کو ہم تھوڑا سا پھائی کر لیں گے اور ٹماتر کو اچھے سے ٹکن میں مکس ہونے دیں گے اور اچھے سے اسے بھونک لیں گے ٹماتر اچھے سے بھونک لیں گے اور اسے بھونکے ہوئے تیز آنس پہ پانچ مینٹ ہو چکے ہیں اور جہاں دیکھیں ہلکا ہلکا اوئل بھی نکل آیا اور یہ جو میرے پاس گرین کھلی تھے ان کے میں نے دو دو پیسز کر کے اس کے اندر آئر کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد باقی کی جو سپائسز ہوں ہم وہ اس میں آئٹ کرنے گے نمک آئٹ کروں گی بلیک پیپر کرش اور جیرہ پاؤڑر تمام چیزیں آئٹ کرنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تمام چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً پانس سے چھ مینٹ کریں گے پائسزیں آئٹ کر کے کڑھائی کو پکتے ہوئے پانس مینٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں آئل بھی الگ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ جولین کٹنگ میں کٹ کیا ہوتھ رکھا آپ اس میں آئٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ابھی اس کڑھائی کو دشاؤ کر لیں گے چکن شنواری ریسٹرون سٹائل کڑھائی یہ بہت ہی زبردست قسم کی بنی ہے اور دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی ہے اس میں زیادہ انگریڈنز بھی یوز نہیں ہوئے اور بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزے کی یہ گھر پر سستی ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے میں نے آپ کے سامنے اسے ڈشاؤٹ کر لیا اور اسے میں نے سبح دھنیا اور ادھرک کے ساتھ گانشن کر دیا اسے آپ نان اور چپاتی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کے مہمان آئے تو دعوت پر بھی ضرور بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کوئی نئی ریسپی لے کر رہا ہوں تو مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں میں آپ کے لئے وہ ضرور ریسپی بناؤں گی آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بولیے گا موسیقی چکن بائٹ کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت زبردست قسم کی کڑھائی ہے اور اس میں زیادہ انگیڈنس بھی یوز نہیں ہوتے اور بہت جلدی بن جاتی ہیں آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے کڑھائی چھولے پر رکھ دیئے اور اس میں ہاف کپ میں آئل ایڈ کروں گی ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں ون کے جی میرے پاس چکن ہے یہ اس میں آئڈ کریں گے اسے اچھے سے مکس کروں گی ٹکر ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون میرے پاس لہسان اور عدرت کا پیسٹ ہے یہ آئٹ کروں گی ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون گریم چلی پیسٹ اچھے سے مکس کروں گی اور ایک ٹیبل سپون نمک اچھے سے مکس کروں گی یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس کروں گی تمام چیزیں چکن میں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے میڈیا فلے پر اپنے کے لیے رکھ دوں گی ہای ہماری کور کر کے بن رہی ہے تو اس کے لیے میں مکسر تیار کر لیتی ہوں دہی کا یہ میرے پاس 1.5 کپ دہی ہے ایک کپ اور آدھا کپ اس میں ون ٹیبل سپون میں کالی میر چاڑ کروں گی اور ون ٹیبل سپون میرے پاس یہ روسٹڈ زیرا پاورڈر ہے یہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کرش کیا ہوا دھنیا پاورڈر ایڈ کروں گی یہ تمام سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے دہی میں مکس کر لیں گے تمام مسائلے اچھے سے دہی میں مکس ہو چکے ہیں سپ مکس کریں گے اگیا میں مکس کروں گی اسے اچھے سے مکس کروں گے کرنے کے بعد دہی اور سپائسیز کا مکسٹر ایک اپنے جات میں آٹھ کر دیں گے تمام مکسٹر ایک اپنے مکسٹر اگے میں مکس کروں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے مکسٹ کے باہد پھ latter جو پھبحاں گی جب تک ہمارا ٹھیکن مکسٹر چکن کو کور کر کے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں اب اچھے سے اسے مکس کریں گے چکن ہماری اچھے سے ٹینڈڈ ہو چکی ہے اب پانچ منٹ اسے کور اتار کے پکائیں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے مائٹ کڑھائی کو پکتے ہوئے کور اتار کے 5 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس نے آئیٹ بھی چھوڑ دیا اب میں اس میں آپ کا کریم ایٹ کروں ہی یہ تکرا پیک کی کریم ہے آپ کوئی بھی لو سکتے ہیں فریش یا پیٹ والی 1 ٹی سپون اس میں درہ مسالہ پورڈر ایٹ کروں گی اور ایک ٹی سپون اس میں جولین کٹی میں کٹا ہوا ادرک ایٹ کروں گی اور ساتھی چار یہ میرے پاس سابت گرین چلی ہے یہ ایٹ کروں گی یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مچ کروں گی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس میں 1 ٹی سپون میں لیمن جوس ایٹ کروں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو کر لیں نہیں تو آپ کی مرضی اب ہم اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈیش آگ کر لیں گے ان کو کور کر دم دی ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو چکے چکن وائد پر آئی ہماری ریڈی مڈالی کے بعد اسے ہم زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے کیونکہ کریں گے اب میں اسے ڈیش آگ کر لوں گی تیار ہے ہماری چکن وائد کڑھائی یہ میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی ہے امید کرتے آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دی جے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی نئی ریسپی لے کر آئے ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پلیس میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپیک ساتھ اللہ اففر پھر ملیں گے ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ساتھ ملے گے ملے گے